بسم اللہ الرحمن الرحیم ہیلو ایرون میں ڈاکٹر تنویر عرشہ چودری ہوں جیسا کہ ہمارے تمام ویورز فالور پیشنٹ فرینڈز اینڈ فیملیز جانتے ہیں کہ ہم نے ہمیشہ کرنٹ ایشو کو ٹائٹل کرنے کی کوشش کی ہے جو کرنٹ کمپلین ہوتی ہے تو ہم اسی کو جو ہے وہ اپنے اپیسوڈ میں کنورڈ کرتے ہیں اور لوگوں کو ایجوکیٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں ہمارا ہر وی لوگ بنانے کا پرپس جو ہے وہ خدمتیں خلق ہوتی ہیں اور لوگوں کو ویل اویر کرنا ہوتا ہے ویل ایجوکیٹ کرنا ہوتا ہے آج کا ہمارا جو ٹوپک ہوگا وہ آپ کے ایبڈومن سے ریلیٹڈ ہوگا یعنی آپ کا جو پیٹ ہے آپ کا یہ جو بول ہے اس سے ریلیٹڈ ہوگا کہ آپ کو ایسیڈیٹی فلوٹنگ نوزیا وومٹنگ گیسٹرائٹس کونسٹی پیشنٹ یا آپ کو ہارڈ برن جیسے یا جڑ جیسے جو مسائل ہوتے ہیں ان کی اصل میں جو ریزن میں کیا ہوتی ہے پھر ہم اس کو ٹائٹل کیسے کر سکتے ہیں اور اپنے آپ کو کیسے بچا سکتے ہیں یعنی آپ کا جو پیٹ ہے جب یہ پھولتا ہے گیس بنتی ہے اس میں کونسٹی پیشنٹ ہوتی ہے تضابیت ہے جلن ہے یا اس کے علاوہ آپ کو اپھارا ہوتا ہے یعنی آپ کوئی بھی چیز کھاتے ہیں آپ کا پیٹ اتنا پھول جاتا ہے تو ایسی سیچویشن میں آپ جو ہے وہ انکمفرٹیبل ہوتے ہیں تو اصل میں ہمارا یہ ٹوپک جو تھا آج اس میں بنانے کا پرپس صرف یہ ہے کہ آپ نے اپنا جو یہ بھیلی ہے یا آپ کا جو ابڈومن کا پورا پارٹ ہے اس میں آپ کا گیس ٹرک بھی آتا ہے اس میں آپ کا لیور ہے گال بلیڈر ہے اسی طرح آپ کا پینکریاز ہے سپلین ہے کڈنی ہے لارج انٹسٹائن ہے اور سمال انٹسٹائن ہے یہ پورا ایک سٹرکچر ہے جو آپ کے بول کے اندر آتا ہے اگر آپ کا بول یعنی پیٹ جو ہے ایڈنی پی ایفیکٹ ہوتے ہیں آپ کی انٹسٹائن سسٹم ایفیکٹ ہوتا ہے آپ کا میدہ ڈسٹرب ہوتا ہے آپ کا لیور میں مسائل پیدا ہوتے ہیں آپ کی سپلین میں مسائل پیدا ہوتے ہیں پینکریاز میں مسائل پیدا ہوتے ہیں اور اس طرح آپ کا پورے کا پورا جو پیٹ ہے وہ انکمفرٹیبل ہوتا ہے جب پیٹ انکمفرٹیبل ہوتا ہے تو پیٹ کے اندر سے کوئی تھرٹی فائیف قسم کے ہارمون نکلتے ہیں جو پوری بوڈی میں ایک سسٹم کو چلاتے ہیں جیسا کہ ہمارے ویورز جانتے ہیں کہ میں نے پچھلے جتنے بھی وی لوگ ہیں اس میں ہم نے لوگوں کو بڑے ہی تفصیل کے ساتھ یہ بتایا کہ انسولین ریزسٹنس جو آج کے دور کی ایک بہت بڑی ایک ریسرچ ہے کہ اگر آپ کی بوڈی میں انسولین کا لیول بڑھ جاتا ہے تو آپ جتنی مرضی ایکسرسائز کر لیں جب تک آپ اپنی بوڈی میں انسولین کے لیول کے بننے کو کم نہیں کریں گے آپ کا ویٹ کم نہیں ہو سکتا ایسی صورتحال میں ہم اپنے جتنے بھی ویورز ہیں ان کو یہ بتانے کی کوشش کرتے ہیں کہ آپ نے اپنے پیٹ کو جو ہے وہ کمفرٹ زون میں رکھنا ہے پیٹ کو کمفرٹ زون میں رکھنے کا طریقہ کیا ہے کہ ایک تو آپ کے پیٹ میں گیس نہ بنیں آپ کو کونسٹیپیشن نہ ہو تضابیت نہ ہو جلن نہ ہو اور آپ کا جو ہے وہ میدہ جو ہے وہ ڈسٹرب نہ ہو اس طرح آپ فیٹی لیور نہ ہو یہ وہ سچویشنز ہوتی ہیں جہاں پہ آپ کا سٹول پراپر پاس ہو رہا ہو یورن پراپر پاس ہو رہا ہو اگر یہ چیزیں پاس نہیں ہو رہی پیٹ آپ کا پھولتا ہے تضابیت ہوتی ہے گیس ہوتی ہے گیسٹرائٹس ہوتی ہے فیٹی لیور ہیں یا آپ کے کڈنی میں کوئی مسائل آتے ہیں تو ایسی صورتحال میں آپ کا جو پیٹ ہے وہ انکمفرٹ زون میں جاتا ہے جب آپ کا پیٹ انکمفرٹ زون میں جاتا ہے تو ایسی صورتحال میں آپ کو بے شمار کمپلیکیشنز کا سامنا کرنا پڑتا ہے تو ہم اپنے جتنے بھی ویورز ہیں ان کو یہ بتاتے ہیں کہ آپ نے اپنے پیٹ کو یعنی اپنے جو آپ کا ڈائیجسٹف سسٹم ہے آپ کا جو میٹابولیزم آف ایکشن ہے اسٹومک کا انٹسٹائن کا اس کو آپ نے نارمل کیسے رکھنا ہے ایک تو جب بھی آپ نے کھانا کھانا ہے یوز کرنا ہے یا تیس منٹ کھانے کے بعد یوز کرنا ہے نہ درمیان میں نہ فوری اور نہ فوراں بعد یہ وہ چیزیں ہیں جہاں پہ آپ کا جو ڈائیجسٹف سسٹم ہوتا ہے اس میں پرابلم آتی ہے اور آپ کمپلیکیشنز میں گر جاتے ہیں تو ایسی صورتحال میں جب آپ نے کھانا کھانا ہے تو چھوٹی بائٹ لینی ہے اور اس کو چبا کے کھانا ہے اور کھانے کے اوپر پورا فوکس کرنا ہے کیونکہ جب آپ کھانے کو اپنے سامنے رکھتے ہیں اور کھانے کے اوپر پورا فوکس کرتے ہیں تو آپ کی جو آئیز ہے یہ ایمجنگ کرتی ہے یہ اس کی تصویر لے گیا آپ کے برین کو دیتی ہے اور آپ کا برین جو ہے وہ اس کھانے کے مطابق جو ہے وہ اپنی رتوبتیں مدے کو دیتا ہے جس سے آپ کا ڈائیجسٹف سسٹم ڈیویلپ ہوتا ہے تو جب آپ کھانے کے اوپر فوکس نہیں کرتے کھانے کو آپ چبا کے نہیں کھاتے یا کھانے کے ساتھ بیچ میں پانی کے سپ لیتے ہیں یا ایسی صورتحال میں کوکس پرائیڈ مرنڈا یا کوئی بھی کولڈرینگ یا کوئی بھی اس طرح کے جوسز کا ساتھ استعمال کرتے ہیں تو ایسی صورتحال میں آپ کی بوڈی کا جو ڈائیجسٹف سسٹم ہوتا ہے آپ کے سٹومک کا سسٹم سارے کا سارا وہ سلو ہو جاتا ہے اور اس طرح جو سکلیشنز آپ کے میدے میں بن رہی ہوتی ہیں وہ سلو ہو جاتی ہیں اور ایسی صورتحال میں آپ کو جو ہے وہ بدحضمی کا شکار آپ ہو جاتے ہیں پھر آپ کا پیٹ پھولتا ہے گیس بننا شروع ہوتی تضابیت ہوتی ہے اور آپ کا کھانا جو ہے وہ پروپر ڈائیجسٹ نہیں ہوتا اور آپ کا جو پیٹ ہے وہ انکمفٹ زون میں چلا جاتا ہے تو ہم نے اپنے پیٹ کو جب کمفٹ زون میں رکھنے ہے تو پیٹ کو کمفٹ زون میں رکھنے کا مقصد یہ ہے کہ جب آپ کا پیٹ ریلیکس ہوگا تو آپ کا انٹرسٹائن سسٹم ریلیکس ہوگا آپ کا میدہ ریلیکس ہوگا آپ کا جگر ریلیکس ہوگا آپ کی بوڈی ریلیکس ہوگی جب آپ کا پیٹ ریلیکس نہیں ہوتا یعنی پیٹ میں گیس ہو اپھارہ ہو تضابیت ہو جلن ہو بدحضمی ہو یا آپ کو جو ہے وہ آئی بی ایس میں آپ چلے جائیں یعنی ایریٹیوبل بول سنڈروم میں آپ چلے جائیں انکمفٹ زون میں کبھی آپ کو سٹول آتا ہے کبھی نہیں آتا کبھی آتا ہے تو کنٹینیوزلی آتا ہے نہیں آتا تو آٹھر دن کانسٹی پیشنٹ رہتی ہے یا اس طرح گیس بنتا ہے یا گیس پروپر بار بار خارج ہوتا رہتا ہے تو یہ پیٹ کی جو کمپلیکیشنز ہیں اب ہم نے اس سے بچنا کیسے ہے جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ کھانے سے تیس منٹ پہلے پانی یا لیکوڈ چیز کوئی بھی ہس کو یوز کریں یا کھانے کے تھرٹی منٹ بعد میں کریں جیسے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ کھانا بھی کھا رہے ہوتے ہیں ہم سمیت سارے جتنے بھی ہمارے ویوز ہیں کھانا بھی کھا رہے ہوتے ہیں ساتھ میں کولڈرینگ چائے یا اس طرح کی کوئی بھی لیکوڈ فارم میں وہ جوسز بغیرہ ساتھ ساتھ لے رہے ہوتے ہیں تو ایسے میں آپ کا ڈائیجیسٹف سسٹم سلو ہو جاتا ہے اور آپ کے پیٹ میں گیس بننا شروع ہوتی ہے تضابیت ہونا شروع ہو جاتی ہے یا آپ کا جو پیٹ ہے وہ انکمفٹ ہو جاتا ہے جب پیٹ انکمفٹ ہوتا تھا پوری کی پوری بوڈی انکمفٹ زون میں چلی جاتی ہے تو لہٰذا ہم نے اس سے بچاؤ کے لیے اپنی لائف موڈیفکیشن کرنی ہے ڈائیٹ ہیبرز کو چینج کرنا جب تک ہم یہ چینج نہیں کرتے تو ہمارے پیٹ میں گیسز بنتی رہتی ہیں گیسز پاس آؤٹ ہوتی رہتی ہیں آپ جو ہے وہ اپنے آپ کو انکمفٹ زون میں فیل کرتے ہیں یعنی ریلیکس فیل نہیں کرتے جب آپ کی بوڈی میں گیسز بن رہی ہوتی ہیں تو آپ کو ایسے لگ رہا ہوتا ہے کہ گیس میرے اوپر چڑ رہی ہے کیونکہ مریض ہمارے کلینیکل ٹرائل میں جو کمپلینز کے ساتھ یا جس شکایت کے ساتھ آتے ہیں وہ آ کے یہ کہتے ہیں کہ ڈاکسر میرا پیٹ جو ہے وہ پھولا ہوا ہے اور مجھے یہ لگ رہا ہے کہ گیسز ساری میری چسٹ میں جھا رہی ہیں اور میری ہارٹ بیٹ تیز ہو رہی ہے تو بلکل ایسے ہی ہے کیونکہ جب آپ کا پیٹ بڑھتا ہے پیٹ میں گیسز بنتی ہیں یا پیٹ میں پانی رکھتا ہے یا فیٹ یا انٹسٹائن کی میں آپ کے گیسز بننا چورو ہوتی ہیں یا دائیسٹیو سسٹم آپ کا سلو ہوتا ہے یا آپ کو قبض رہتی ہے تو ایسی صورتحال میں چونکہ جب آپ کا پیٹ انکمفرٹ زون میں ہوگا تو ایسی صورتحال میں آپ کے کڈنی بھی ایفیکٹ ہوں گے جب آپ کے کڈنی ایفیکٹ ہوں گے تو ایٹومیٹکلی جو ہے وہ آپ کے ہارڈ کے اوپر بھی لوڈ جائے گا جب لوڈ جائے گا تو آپ کی ہارڈ بیٹ تیز ہوگی آپ کا بی پی بھی شوٹ کر سکتا ہے جو کہ ہمارے کارڈیالوجیسٹ یا جتنے بھی ایکسپرٹ ہیں وہ اس چیز کو نہیں مانتے کہ آپ کے پیٹ کا یا گیسز کا یا قبض کا آپ کے بلڈ پیشل سے کوئی تعلق ہے لیکن چونکہ میں اپنی پریکٹس اور اپنے ایکسپرینس سے آپ کو بتا رہا ہوں کہ ہمارے کلینیکل ٹرائل میں ہم نے بے شمار ایسی پیشنٹ کو ٹریٹ کیا جو آئے ہائی بلڈ پیشل کے ساتھ لیکن جب ہم نے اس کی فیملی ہسٹری لی تو ان کو ہم نے دیکھا گیس تھا کانسٹی پیشنٹ تھی تضابیت تھی دائیجیسٹیف سسٹم سلو تھا جب ہم نے اس کے اوپر فوکس کیا ان کی کانسٹی پیشنٹ کو ختم کیا ان کی فلوٹنگ کو ختم کیا تضابیت کو ہارٹ برن کو جرن کو اس طرح جو جرڈ کی بیماری تھی یا گیسٹرائٹس تھا یا ایچ پائلوری تھا یہ ڈائیریہ پراپر ہو رہا تھا تو ایسی صورتحال میں جب ہم نے ان کو ریلیکس کیا اور اس کے بعد پھر ہم نے ون بیک تک ان کی مونیٹرنگ کی بلڈ پیشر کی تو ان کا بی پی بلکل نارمل پوزیشن پہ آیا سٹیڈنگ میں ہم نے یہ سمجھا اور ہم نے ان کو میڈیسن لگا دی اور بے شمار ایسے پیشنٹ ہمارے کلینیکل ٹرائل میں آج بھی میرے پاس آتے ہیں جو ہارڈ کی میڈیسن کھا رہے تھے دل والے اسپتالوں نے ان کی فائلز بنائی ہوئی تھی اور وہ ہمارے کلینیکل ٹرائل میں آتے تھے تو جب ہم نے ان کو پروپر چیک کرنا شروع کیا اور ہم نے دیکھا وہ دس دس دوائیاں کھا رہے تھے تو ہم نے جب ان کو پروپر مونیٹر کیا ان کو ہم نے کہا کہ دو سے تین ہفتے ہم آپ کو پروپر دیکھیں گے ہم نے ان کی ایک کو بھی کروائی اور ہم نے جب ان کو دیکھا کہ گیسز اور ان کا میدہ ان کا پیڑ کو ہم نے کمفرٹ زون میں لائے ان کے مسائل حل کیے ان کی تضابیت ختم کی ان کی قبض کو ختم کیا اس وقت میں یہ سمجھتا ہوں کہ جتنی بھی ہماری پپولیشن ہے اس میں 50% اوبیز یعنی موٹاپے کا شکار ہیں اور تقریباً 80 to 90% لوگ جو ہے وہ کونسٹی پیشنٹ کا شکار ہیں اور اس طرح جو 90% لوگ ہیں ان کو فلوٹنگ ہے گیس ہے اپھارا ہے تضابیت ہے کچھ بتاتے ہیں کچھ نہیں بتاتے ہیں کچھ فیل کرتے ہیں کچھ نہیں فیل کرتے ہیں لیکن یہ مسئلہ تقریباً 90% لوگوں کے ساتھ جو میں نے اپنے ٹرائل میں دیکھا ہے لوگوں کے ساتھ ہے لوگ کہتے ہیں نہیں ہے لیکن جب ہم اس کو دیکھتے ہیں دو تین اس کو سٹول ایزی لی آتے ہیں ویک میں جب وہ تین چار پخانے پروپر کرتا ہے اور اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ پیشنٹ اگرے دن آکے کہتا ہے سر اب میں دنیا پہ آ گیا ہوں میرا بی پی بھی نارمل ہے میری پلز بھی نارمل ہے میں نے بلڈ پیشل کی دعائی بھی نہیں کھائی لیکن اب ایک ہفتے سے چیک کر رہا ہوں میرا بی پی بلکل نارمل آ رہا ہے چونکہ میں کیا کر رہا ہوں کہ میں نے لائف موڈیفکیشن کو چینج کیا میں نے کارب کو کٹ لگایا میں نے پروٹین کو اپنی باڈی میں بڑھایا پانی کا انٹیک کیا اور میں نے فروٹ اور سبزیاں اور جوسز کا استعمال شروع کیا یعنی تازہ فروٹ اور فریش ویجیٹیبلز کا استعمال کرنا شروع کیا اور اس کے ساتھ 45 منٹ تو 60 منٹ میں نے پیدل ووک شروع کی اور چیزوں کا یوز کیا تو ایسے میں کیا ہوا کہ میرا دائیجیسٹرل سسٹم ایکٹب ہو گیا میرا ویٹ کام ہونا شروع ہوا میرا پیٹ جو پھولتا تھا وہ پھولنا بند ہو گیا اور ایسی صورتحال میں میں نے اپنے آپ کو بلکل ریلیکس کیا چونکہ جب آپ کا پیٹ پھولتا ہے گیسز بنتی ہیں تو آپ کے شولڈر والی سیٹ پہ کھچاؤ ہوتا ہے آپ کے مسلز میں کھچاؤ ہوتا ہے آپ کے پتھوں میں کھچاؤ ہوتا ہے آپ کی بورڈی انکمفرٹ زون میں جاتی ہے تو جب ہم پروپر یہ ساری چیزیں دیکھتے ہیں تو پھر پیشنٹ کو ہم ٹریٹ کرتے ہیں اس کی ہسٹری کے مطابق تو ہم نے الحمدللہ اپنے کلینیکل ٹرائل میں بے شمار ایسے پیشنٹ جو اس مسائل کے ساتھ آئے ازدما کے ساتھ آئے انہوں نے کہا کہ مجھے ازدما ہے جب ہم نے ہسٹری ان کی لی تو ان کو ایسا کوئی مسئلہ نہیں تھا ہم نے اس کے پیٹ کو کھنفرٹ زون میں کیا آج وہ چھے چھے مہینے آٹھ اٹھ مہینے اور ایک ایک سال سے ہمارے کلینیکل پر آ رہے ہیں ان کی یہ ساری دعائیاں چھوٹ چکی ہیں کہ انہوں نے جو ہے وہ بلڈ پیشر کی دل کی دعائیاں اسی طرح جو ہے وہ آپ نے اپنے ازدما یعنی اپنے دمائے کی دعائیاں سانس کی دعائیاں تو ہم نے کہا کہ آپ کا میجر مسئلہ جو ہے اس کو حل کریں آپ کا ڈائیجسٹف سسٹم ایکٹیو کریں اپنی انٹسٹینل پاور بڑھائیں گیس اور تضابیت نہ ہونے دیں لائف موڈیفکیشن کریں واک کریں ایکسرسائز کریں تو آپ کے بہت سارے مسائل حال ہو جائیں گے اور الحمدللہ ہم نے اپنے کلینیکل ٹرائل پر یہ مسئلہ حل کی اس لئے آج اس وی لوگ کو بنانے کا مقصد یہ تھا کہ جو ہمارے ویورزون کو یہ بتایا جائے کہ اگر اچانک سے آپ کو یہ لگتا ہے کہ آپ کو ہارٹ بیٹ تیز ہو رہی ہے یا آپ کے شولڈر میں جو پین ہو رہی فیبرومیلجیا ہو رہا ہے یا پیٹ انکمفرٹیبل ہے یا تضابیت ہے جلن ہے تو ایسی صورتحال میں فوری طور پر گبراہ کے دل کی دعائیاں ہارٹ کی دعائیاں ازدما کی دعائیاں سانس کی دعائیاں نہ لیں پروپر اپنے پیٹ کو کمفرٹ زون میں لائیں پروپر اپنے پیٹ کو ریلیکس کریں ڈائیجسٹر سسٹم ٹھیک کریں تضابیت ختم کریں ووک کریں لائف موڈیفکیشن کریں ڈائیٹ ہیبٹس کو چینج کریں پھر بھی اگر مسائل حل نہیں ہوتا تو پھر لازمی ہے کہ اگر ہارٹ کا مسئلہ ہوگا تو وہ پروپر چلے گا اگر آپ کو ازدما کا مسئلہ ہوگا تو پروپر چلے گا لیکن چونکہ فوری طور پر بغیر کسی انویسٹیگیشن کے بغیر اپنی لائف موڈیفکیشن کے کسی بھی میڈیسن کا سیلف یوز کرنا وہ آپ کے لئے نقصان دے ہو سکتا ہے اور ہم اپنے تمام ویورز کو جتنے بھی ہمیں دیکھنے والے ہیں ان کو یہ بتائیں گے کہ اگر آپ کو ہماری اس ویڈیو میں انفومیشن پروپر ملیے یا آپ کو اس طرح کرنے سے آپ کی لائف چینج ہوئی ہے تو فوری طور پر ہماری اس ویڈیو کو لازمی اپنے ویورز اور جتنے بھی آپ کے دوست احباب ہیں فیملی میمبرز ان تک شیئر کریں تاکہ ان کے لئے بھی ان کے مسائل حل ہو سکیں اور ہمارے لئے بھی یہ صدقہ جاریہ بن سکے تو انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ اپنے نیکس اپیسوڈ کے اندر یہ ایک نئی انفومیٹک ویڈیو کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے تب تک کے لئے اجازت دیجئے اللہ حافظ